جناب عرشد ندیم صاحب قوم کا فخر ہے آپ وہ پہلے اور واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے ان فرادی کھیلوں میں ملک کے لیے تلائی تمغا جیتا ہے اس جیت کا سہرہ آپ کی سالہ سال کی انتک محنت لگن اور استقامت کے سر ہے آپ اسلام وعدہ منعقضہ 2015 کی قومی اتلیٹکس چیمپنشپ میں اپنا پہلا تلائی تمغا جیت کر اتلیٹکس کے افق پر نمدار ہوئے آپ کی خدادات صلاحیتوں کی شناخت کرتے ہوئے حکومت پاکستان نے آپ کو اپنے ایلیٹ پول میں شامل کیا اور پھر یہاں سے آپ کی اندرون اور بیرون ملک تربیت اور کوچنگ کا بقاعدہ آغاز ہوا جس نے آپ کی صلاحیتوں اور قابلیت کو مزید نکھار دیا آپ 2015 سے جیولین تھرو میں قومی چیمپن ہیں اور تب سے اب تک دس بار قومی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں بینل و قومی مقابلوں میں آپ کی جیت کے سلسلے میں ساؤتھ ایشن گیم دوہزار سولہ ایشن جونئرز ایتلیٹک چیمپنشپ دوہزار سولہ اسلامک سولیڈیٹی گیم دوہزار سترہ اور ایشن گیم دوہزار اٹھارہ میں کانسی کے تمغے شامل ہیں آپ 2019 میں نپال میں منقضہ جنوبی ایشائی مقابلوں میں نئے ریکارڈ کے ساتھ تلائی تمغہ جیت کر دوہزار اکیس کے ٹوکیو اولمپکس کے لیے برائی رائیس کالیفائر کرنے والے پاکستان ایتلیٹکس کی تاریخ کے پہلے کھلاری بنے تھے اس چیمپنشپ میں آپ نے پانچویں پوزیشن حاصل کی مگر آپ نے محنت جاری رکھی اور اپنی بے پناہ لگن سے دوہزار بائید کی کامن ویل گیمز میں تلائی تمغہ جیتا اور نوے اشاری اٹھارہ میٹر کی تھرو کے ساتھ گیمز کا نیا ریکارڈ بھی قائم کیا اس شاندار فتح کے بعد دوہزار بائیس میں ترکی میں ہونے والے پانچویں اسلامی سالیڈائیٹری گیمز میں تلائی تمغے کے ساتھ آپ نے نیا ریکارڈ بھی قائم کیا اپنی کامیابی کے سفر کو جاری رکھتے ہوئے جناب عرشد ندیم نے دوہزار تئیس میں ہنگری کے شہر بڑھا پیسٹ میں ہونے والے ورلڈ ایتھلائٹک چیمپنشپ میں چاندی کا تمغہ حاصل کیا اپنے غیر معمولی کیریئر کے دوران جناب عرشد ندیم نے بینو لکائی مقابلوں میں پانچ تلائی ایک چاندی اور چار کانسی کے تمغے جیتے ہیں آپ کی ان کامیابیوں کے اطراف میں دوہزار بائیس میں آپ کو صدارتی عزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس میں آپ نے اپنے شاندار کیریئر کے عروج کا مظاہرہ پوری دنیا کے سامنے کیا اور تاریخی فتح حاصل کی اللہ کے فضل سے آپ نے کسی بھی انفرادی کھیل میں پاکستان کے لیے پہلا قیمتی اولمپکس تلائی دمغا جیتا آپ نے بیانوے اشاریہ ستانوے میٹر کی شاندار تھریوں کا نایا علمپک ریکارڈ بنایا اور ایک نئی تاریخ رکم کی اپنی اس عالمی کامیابی کی بنا پر آپ پاکستانی قوم کے لیے فخر اور خوشی کا سبب بنے آپ پاکستانی نوجوانوں اور اُبھرتے ہوئے کھلاڑیوں کے لیے مشل راہ ہیں آپ کی تاریخی فتح نوجوانوں میں انفرادی درخشن باب رکم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی میرے لیے یہ اعلان باعث ہے عزاز ہے کہ کھیل جیولن تھرو کے شعبے میں آپ کی گناہ قدر کامیابیوں کے اطراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب عرشد ندیم کو حلال امتیاز کا عزاز عطا کیا ہے میں جناب عرشد ندیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیے اور اپنا ایوارڈ وصول کیجئے شکریہ شکریہ